بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سکس کلاس کیا حال ہے آپ سب کا امیدیں سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب کو بخیر و آفیت رکھیں داری ارکم سکول کی آن لائن کلاسیز میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج ہم نے اردو جماعت ششم کا سبق نمبر چھے پڑھنا ہے سبق نمبر چھے بٹا ہے سبق کا عنوان اشتہارات ضرورت نہیں ہے اس سے پہلے والے لیکچر میں ہم نے پڑھائی کی تھی سفا نمبر 28 اور 29 کی ٹھیک ہے آج ہم پڑھائی کریں گے سفا نمبر 30 کی اس کے ساتھ بک ورک سوال نمبر 1, 2 اور 3 آج ہم نے سبق کے سفا نمبر 30 کی پڑھائی کرنی ہے عام طور پر آپ اشتہار دیکھتے ہیں ضرورت ہے لیکن یہ سبق اس کے اونٹ ہے جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہو رہے کہ اشتہارات ضرورت نہیں ہے آپ کے سبق میں چند اشتہارات دیئے گئے ہیں جیسا کہ قرائے کے لیے خالی نہیں ہے ادم ضرورت رشتہ ضرورت نہیں ہے اور داخلے جاری نہ رکھئے وغیرہ پہلا اشتہار دیکھیں قرائے کے لیے خالی نہیں ہے اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں چار سو گز پر تین بیٹ روم کا ایک ہوادار بنگلہ نمہ مکان جس میں نلکہ ہے اور این دروازے کے آگے کارپوریشن کا کھوڑا ڈالنے کا ڈرم بھی قرائے پر دینا مقصود نہیں ہے نہ اس کا قرائے تین سو روپے مہوار ہے اور نہ چھ ماہ پیش کی قرائے کی شرط ہے جن صاحبوں کو قرائے کے مکان کی ضرورت ہو وہ فون نمبر تین چار پانچ چھ سات پر رجوع نہ کریں کیونکہ اس کا کچھ فائدہ نہیں اطلائے آن راکم محمد دین و الفتہ دین کریانہ مرچنٹ پر یہ اطلاع دینا ضروری سمجھتا ہے کہ اس کا فرزند رحمت اللہ نہ نافرمان ہے نہ اوباشوں کی صحبت میں رہتا ہے لہٰذا اسے جائدات سے آپ کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا آئندہ جو صاحب اسے کوئی ادھار وحیرہ دیں گے وہ میری ذمہ داری پڑھ دیں گے ضرورت نہیں ہے عام طور پر آپ اشتہار دیکھتے ہیں بیٹا لگا ہوتا ہے کہ ضرورت ہے یہ اشتہار جائے ہیں یہ بلکل اس کے اُلڈ ہیں کار مارس مائنر موڈل 1969 بہترین کنڈیشن میں ایک بے آواز ریڈیو نہائیت خوبصورت کیبنٹ ایک ویسپا موٹر سائیکل اور دیگر گھرے لسامان پنکھے پلم وغیرہ قسطوں پر یا بغیر قسطوں کے ہمیں درکار نہیں ہمارے ہاں خدا کے فضل سے یہ سب چیزیں پہلے سے موجود ہیں اوقات ملاقات تین تا آٹھ بجے شام ادم ضرورت رشتہ ادم ضرورت رشتہ اس کا مطلب ہے کہ رشتے کی ضرورت نہیں ہے عام طور پر آپ اشتہار کیا دیکھتے ہیں ضرورت برائے رشتہ لیکن یہاں پہ اشتہار کا نام ہے ادم ضرورت رشتہ ایک پنجابی نوجوان برسر روزگار عامدنی تقریباً پندرہ سو روپے محبار کے لیے کسی باسلی کا خوبصورت شریف خاندان کی تعلیم جافتہ دوشیزہ کے رشتے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ لڑکا پہلے سے شادی شدہ ہے خطو کتابت سیغہ راز میں نہیں رہے گی اس کے علاوہ بھی بے شمار لڑکے اور لڑکیوں کے لیے رشتے مطلوب نہیں ہیں پوشٹ بکس نمبر کراچی داخلے جاری نہ رکھی اب دیکھیں کہ جب ایڈمیشن اوپن ہوتے ہیں کالجز اور سکولز میں تو سب جو ہے اشتہار لگواتے ہیں داخلے جاری ہے ایڈمیشن اوپن ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ کیا ہے اس کے الٹ ہے اشتہار کا نام ہے داخلے جاری نہ رکھی کراچی کے اکثر کالجز آج کل انٹر اور ڈگری کلاسوں میں داخلے کے لیے اخباروں میں دھڑا دھڑ اشتہار دے رہی ہیں یہ سب اپنا وقت اور پیسہ ضائع کر رہی ہیں ہمیں ان کے ہاں داخل ہونا مقصود نہیں ہم نے کئی سال پہلے ایمے پاس کر لیا یہاں پہ بیٹا ہماری آج کی ریڈنگ مکمل ہوئی ٹھیک ہے الفاظ مانی آپ کو پہلے کروا چکی ہوں امید ہے وہ آپ نے یاد بھی کر لیا ہوں گے اور اپنے لیسن پہ جو ہے ریڈنگ میں رائٹ بھی کر لیا ہوں گے اور اس کی ریڈنگ آپ نے اچھے سے مکمل جو ہے سب اکی ریڈنگ دوبارہ سے کرنی ہے اب آتے ہیں بکور کی طرف بکور کا سوال نمبر ایک دیکھیں سوالات کے مختصر جواب دیں سوال نمبر ایک میر صاحب کے نوکر میں کیا خوبی تھی جواب میر صاحب کا نوکر دور اندیش تھا سوال نمبر دو بزرگ نے اپنے نوکر کو کیا لینے بھیجا تھا جواب بزرگ نے اپنے نوکر کو ٹیکسی لینے بھیجا تھا سوال نمبر تین آقا پر کس چیز کا حملہ ہوا جواب آقا پر بخار کا حملہ ہوا سوال نمبر چار سبق میں موجود اشتہارات کے انوانات کیا ہیں جواب سبق میں موجود اشتہارات کے انوانات درد زیل ہیں قرائے کے لئے خالی نہیں ہے اطلاع عام ضرورت نہیں ہے ادم ضرورت رشتہ داخل جاری نہ رکھئے سوال نمبر پانچ اطلاع عام میں کریانہ میرچنٹ کا نام کیا تھا جواب اطلاع عام میں کریانہ میرچنٹ کا نام محمد دین تھا سوال نمبر چھے ادم ضرورت رشتہ کا کیا مطلب ہے جواب ادم ضرورت رشتہ کا مطلب ہے کہ رشتے کی ضرورت نہیں ہے سوال نمبر ساتھ پنجابی نوجوان کو رشتے کی ضرورت کیوں نہ تھی جواب پنجابی نوجوان کو رشتے کی ضرورت اس لیے نہ تھی کیونکہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا سوال نمبر آٹھ کس شہر کے کالیج داخلے کے لیے اشتہار دے رہے تھے جواب کراچی کے کالیج داخلے کے لیے اشتہار دے رہے تھے یہ بٹا آپ کے سوال و جواب ہیں یہ آپ نے آپ کی اٹو کی نیٹ نوٹ بک پر رائٹ کرنے ہیں سوال نمبر دو ہے احراب لگائیں اس سال زحمت معذرت حازق دور اندیش سوال نمبر تین جملے بنائیں جملے بٹا یہ آپ کو نمونے کی طور پر دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے ان الفاظ کے معنی جو ہیں وہ آپ کو آتے ہیں جن کے جملے بنانے ہیں تو جملے جو آپ نے نوٹ بک پر رائٹ کرنے ہیں وہ آپ نے خود سے بنا کے لکھنے ہیں پہلا لفظ دیکھیں ہاتھ لٹکاتے آنا ٹھیک ہے یہ ایک محاور ہے ہاتھ لٹکاتے آنا مطلب خالی ہاتھ آنا جملہ تم تو اپنے سسرال بھی ہاتھ لٹکاتے جا رہے تھے نمبر دو پلے باندھ لینا اس کا مطلب ہے سبق لے لینا بات کو یاد رکھنا جملہ عائشہ نے امی کی نصیحت کو پلے سے باندھ لیا احدہ برا ہونا جملہ علی امتحان میں اول آ کر احدہ برا ہو گیا سوال پیدا ہونا علی کو جائدات سے آگ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہاں پہ بیٹا ہمارا آز کا لیکچر جو ہے وہ مکمل ہوا ٹھیک ہے سوال و جواب اور جملے آپ نے اپنی اردو کی نیٹ لوڈ بک پر رائٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے پیٹرن آپ کو پہلے سے معلوم ہے سوال و جواب کا بھی اور جملوں کا بھی اور اپنا کام جو ہے وہ آپ نے نیٹ نیٹ اینڈ کلین کرنے ہے اچھے طریقے سے کرنے اور پھر اس کو یاد بھی کرنے اپنا خیار رکھئے گا خدا حافظ